جو سیزنل جو ورگ پاومنٹ نکل کہہ رہا ہے اس میں ایک سال کا آپ کو ویزا ملا گا یہ کم پڑھو لکھے کے لیے اگر آپ پلاس ٹو پاس ہو دسلی پاس ہو تو آپ کے لیے بہت اچھی اپرچنٹی ہے چیکلی پبلیک میں نمشکار دوستو سواغت ہے آپ کا ایک بار پھر ہمارے اس یوٹیوب کے چینل میں جس کا نام ہے ایزی انٹری جہاں پر آپ کو ایمیگریشن کے ریلیٹڈ جنرل انفرمیشن ملتی رہتی ہے اگر آپ کسی کنٹری میں ایسے ورگ پر میٹ لے لی جانا چاہتے ہیں یا کسی کنٹری میں ایسے ٹورس ویزے پہ جانا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ جنرل انفرمیشن اس چینل پر آپ کو ملتی رہتی ہے تاں جو آپ ہونے والے فراڈ سے بس سکے آپ کسی کبھی ایجنٹ کے فراڈ کا شکار نہ ہو سکیں دوستو آج ہم بات کرنے بالے ہیں ایک ایسی کنٹری جس کے بارے میں بہت سارے ہمارے دوست نہیں جانتے بہت کم لوگ اس کنٹری کے بارے میں جانتے ہیں یورپین کنٹری ہیں بہت ہی مشہور کنٹری ہیں اس کا نام ہے چیک ریپبلک جہاں تو آپ چیک ریپبلک میں بھی جا سکتے ہو جیسے کہ آپ باقی کنٹریوں میں ایزے وارپ پرمیٹ لے کے ایزے ٹورس جاتے ہو ایزے تو چیک ریپبلک میں بھی آپ جا سکتے ہو بہت ہی اچھی کنٹری ہے تو اگر آپ بھی چیک ریپبلک میں وارپ پرمیٹ لے کے جانا چاہتے ہیں وہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں وہاں پر سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو جو ہے لاس تک دیکھتے رہے ہیں اس ویڈیو پہ ہم چیکر ایٹالی کے بارے میں ہی بات کریں گے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس پلیس سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ فیچر میں بہت ہی انفرومیٹک انفرومیشن اس چینل پہ ہم ڈالیں گے جو آپ کے لیے بہت ہی حلپل ہوتی ہے چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ٹائم نہ بیسٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو چیک ریپبلی میں نئے کون کون سے پروگرام آئے ہیں کیا ایمیگریشن میں جو چینجز ہوئے ہیں چیک ریپبلی کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ میں کیا چینجز کیے ہیں اور آپ ویڈیو کیسے حاصل کر کے چیک ریپبلی میں جا سکتے ہیں چلی اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں دوستو سب سے بہلے بات ہم کرتے ہیں چیک ریپبلی کنٹری کی چیک ریپبلی کنٹری ایک لینڈ لاک کنٹری ہے لینڈ لاک مطلب یہ تین چار کنٹری سے گھرا ہوا ہے بہت ہی بڑی بہت ہی مشہور کنٹری ہیں بٹ آپ اس کے جو آس پاس کی کنٹری ہیں ان کو جانتے ہیں چیک ریپبلی کا آس تک نام نہیں آیا تھا بہت سے لوگ جو یورپ میں اپلائی کرتے ہیں یورپ میں وارپ میں ٹورسٹ ایسے جا چکے ہیں یا جانا جاتے ہیں ان کو ضرور پتا ہوگا یہ چیک ریپبلی کنٹری ہے بہت سارے لوگوں کو چیک ریپبلی کے بارے نہیں پتا چیک ریپبلی جو جرمنی پولینڈ سلواکیا اور آسٹریہ سے گھرا ہوئی کنٹری ہے چار کنٹریہ اس کے آس پاس بارڈر لگتے ہیں ان کے بیچ میں چھوٹی سے کنٹری ہے چیک ریپبلی جو کل جو ایریا ہے وہ ہے اٹھتر ہزار سکوئر کلومیٹر ہے چیک ریپبلی کی جو افیشل لینگویج ہے وہ چیک ہے چیک ریپبلی کی جو مین کپیٹل ہے اس کا نام ہے پراغ اور جو لینگویج چلتی ہے وہ چیک چلتی ہے اور کرنسی جو ہے وہاں کی وہ چلتی ہے چیک کرونا چیک کرونا جو کہ انڈیا کے تین سے پانچ روپے کے ویری ہوتا ہے مطلب وہاں کی کرنسی جو انڈیا کے تین سے پانچ روپے میں ویری ہوتی ہے چیک ریپبلی کا ایک کرونا انڈیا کے تین سے پانچ روپے کے آس پاس چلتا رہتا ہے اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وہاں پر کام کون کون سے مشہور ہے جو کام انڈیانز کو جو ملتے ہیں یا وہاں پر کام کس فیلڈ میں زیادہ ہے سب سے زیادہ کام وہاں پایا جاتا ہے منفیکچری میں جو ہے منفیکچرنگ کنسٹرکشن اور فوڈ ریلیٹر فوڈ انڈسٹری میں اور اس کے ساتھ ہی فیشری اور ایگری کلچر میں یہ جو کام ہے وہاں پر زیادہ پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ جو پائی جاتے ہیں وہ ہے ہسپیٹیلٹی اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں جو ہے بہت سارے ہائیلی سکیلڈ کو کام وہاں پر مل جاتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ آپ وہاں پر ورک پرمیٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں دیکھو وہاں پر ورک پرمیٹ حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ تو آپ گھر بیٹھے ہیں آن لائن جوب سرچ کر سکتے ہو چہتری پبلک میں یہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے بھٹ اگر آپ کوشش کرتے رہے تو اچھا خاصہ اسی فورن کنٹری لیول کا کسی کنیڈین یا امریکن لیول کا رزیوم آپ کا بنا اور بناتے ہو اچھا خاصہ تو آپ جو ہے سانی سے وہاں پر اپلائی کر سکتے ہو 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 پہا وہاں پر آپ کو جوب مل جائے گی اب دوسری بات یہ ہے کہ کیسے اپلائی کر سکتے ہو بہت ساری آن لائن ویب سائٹ ہیں بہت ساری آن لائن کنسٹ ہیں جو آپ کو جوب پروائیڈ کرتی ہیں آپ آن لائن سرچ کرو گے کی آہ گیٹ آن لائن آہ چکری پبلک جوب تو آپ کو بہت ساری پرائیویٹ جو ہے آن لائن ویب سائٹ مل جائے گی جو کچھ پیسے لے کے آپ کو وہاں پر جو ہے جوب آفر آپ دلوا دیتی ہیں یہاں تو افیشل سائٹس ہیں جیسے کی جوب ڈاٹ سی زیڈ جوب سیکرز اور سی زیڈ ایسی کچھ ویب سائٹس ہیں جو کی آپ کو وہاں پر جوب لینے میں آہ سانی آہ کریں گی دوستو اب بات کر دیں گے کی دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے ویسٹر ویزا لے کے یا کسی بھی طریقے سے جو ہے آہ چکری بابلے میں انٹر ہو جائیے انٹر ہونے کے بعد جو ہے آپ وہاں پر ایمپلائیڈ ہوڑی ہیں وہاں پر کنسلٹینس ہوتی ہے پرائیوٹ کنسلٹینس ہوتی ہے جو آپ کو جوب پروائیڈ کر دیتی ہیں کچھ پیسے لے کے ان سے آپ جوب آفر لے لیے جوب آفر لے کے آپ انٹی میں واپس آکے جو ہے وہاں پومیٹ آپ اپلائی کر کے جا سکتی ہیں جوب آفر کرنے کے لیے آپ کو جو ہے ساری ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے اگر آپ کو ساری لیٹر ہے اس کے بعد آپ جو آفر کرتے ہو اگر آپ کا وہاں کا ایمپلائیڈ آپ کو رہنا چاہتا ہے تو اس کو بھی کم سے کم تیس دن کے لیے جو ہے ایڈبرٹائیسمنٹ چلانی پڑتی ہے کہ مجھے اس فیڈ میں جو ہے بندہ نہیں ملتا تب جا گیا وہاں پر جال ملتی ہے یہ تو تھوڑے سے مشکل طریق ہے کہ یہ تھوڑے سے آسان طریق نہیں ہے باقی یورپین کنٹریز کی طرح ہیں بٹ اب تھوڑے سے آسان طری کے جو آنے والے ہیں فیوچر میں جو بھی لانچ کر رہی ہے جکری پبلی کی گورنمنٹ نون یورپین کنٹریز کے لیے نون یورپین کنٹریز کے تو بہت سارے لوگ تقریباً دو لاکھ لوگ وہاں پر کام کرے ہیں جو بھی ریشیا یوکرین پولینڈ سے بغیرہ سے جاتے ہیں یا جرمائی سے جاتے ہیں جکری پبلی میں کام کرنے بٹ نون یورپین کنٹریز کے لیے بھی اب وہ کھونے لگے ہیں دروازے کیا وہاں کھابندہ بھی آسان طرح سے بات کرتے ہیں سٹوڈنٹ کے لیے کہ ہے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ چیکری پبلی میں گریجویٹ کا لیول کا کورس لے کے ہی آتا ہے تو اس کو ہم نے یہ کیا کہ اگر تین سال کا کورس کو ہی لے کے آتا ہے وہ چھ مہینے میں چھ مہینے بعد اپنا جو ہے کسی بھی اور یورپین کنٹریز میں جو جن کے ساتھ ان کے لنک ہیں اس یورپین کنٹریز میں چھ مہینے چیکری پبلی پڑھتے ہیں وہاں کی کسی اور کنٹریز میں موہم ہو سکتا ہے باقی اپنی سٹیڈی کے ساتھ ہوں باقی کنٹریز کے مقابلے بہت سک ہے آپ وہاں پر فیز دے کے جو ہے کسی اور کنٹری میں مو ہو سکتے ہیں تھوڑ چیکری پیبلی وہاں کی گورنمنٹ آپ کی ہیلپ کرے گی کس اور کنٹری میں مو ہونے کی ایسے ہیلپ بھی کرے گی فینانشل بھی ہیلپ کرے گی دوسرا طریقہ یہ ہے ایک اور طریقہ نکل کیا ہے کہ چیکری پیبلی میں جاپ سیکر ویزا جو ہے چیکری پیبلی کی گورنمنٹ دینے دینے جا رہی ہے کہ جاپ سیکر ویزا ہے کہ اگر آپ کو ریسرچر ہو آپ ریسرچ پی ایچ ڈی کر رہے ہو یا کوئی آپ گریجویشن کی ہے تو آپ کو نو مہینے کا ایکسٹر ویزا ملے گا اگر آپ ایزے سٹوڈینڈ گئے ہو آپ وہاں پر چھ مہینے کا کوئی سال کا کوئس بھی لے گئے جا سکتے ہو اگر آپ گریجویشن کے بعد ماسٹر کرنے جا رہے ہو یا گریجویشن لیول پر ڈپلومہ ایک سال کا اگر ڈپلومہ کوئی لے گئے جاتے ہو چیکری ببلک میں اور اس کے بعد آپ کو جو ہے نو مہینے کا جاپ سیکر ویزا ملے گا مگر آپ کو بتا دوں کی اس جاپ سیکر میں اگر آپ نو مہینوں میں اگر آپ جاپ ڈھونڈ لیتے ہو تو وہاں کا ورک پرمیٹ مل جائے گا بڑے سانی سے اور ورک پرمیٹ اب کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہو اس کے بعد آپ پی آر بھی ہو سکتی ہو اور ایک اور ویزا جو ہے ابھی بھی جو سب سے زیادہ یہاں پر بات کر رہے ہیں جاپ سیکر کے بعد جو ویزا یہاں پر نکل کے آ رہا ہے وہ ہے سیزنل ورک پرمیٹ جو سیزنل جو ورک پرمیٹ نکل کے آ رہا ہے اس میں ایک سال کا آپ کو ویزا ملے گا یہ کم پڑ ہو لکھے کے لیے اگر آپ پلس ٹو پاس ہو دسلی پاس ہو تو آپ کے لیے بہت اچھی اپرچنٹی ہے چیکر ریپبلک میں آنے والے ٹائم میں کی سیزنل ورک پرمیٹ آپ نکھانے لگی ہے چیکر ریپبلک وہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کم پڑ لے ہیں لیبر کی شورٹیج کو آپ پورا کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو جاری ڈاکومیٹیشن دیکھ جائے ضرورت نہیں ہوگی سیزن پر آپ کو پاسپورٹ فورٹس اور آپ کے ایڈیوگیشن کی کولیفیشن کے سارٹیفیٹ آپ کے ایک سیزنل ورک پرمیٹ جو ایک سٹینڈ نہیں ہوگا وہ تقریباً ایک سال کا یوگا ایک سال کے ایک سٹینڈ نہیں کر سکتی اگر آپ نے اس کو سٹینڈ کرنا ہے تو آپ کو دوار اپنی کانٹری میں واپس جانا پڑے گا اور اس کے بعد دوار اپلائی کر کے دوانا پڑے گا اس کے ساتھ جو ہے آپ وہاں پر پی ایر اپنے ایک سال کے ویزے پر پی ایر نہیں اپلائی کر سکتی اپنی فیملی کو سپونسر نہیں کر رہے اور ایک اور وہاں پر چھے مینے ایک جو ہے کمپنی کے طرف سے آفر لیٹر لے کے چکر بیولیمنٹ رہا تھے جاتی وہاں پر کمپنی بتا دیتے تھے جو کہ وہاں پر جو ہے فراڈ ہو رہا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو بچانے کے لیے ستہارنے کے لیے یہ انہوں نے رول بنایا گی چھے مینے تک آپ چاہے سیزنل ورک پرمیٹ پر جائیں چاہے نارمل ورک پرمیٹ پر جائیں چھے مینے تک آپ اپنا ایم پلائیر چاہے نہیں کر سکتے دوستو یہاں پر لاسٹ ایک اور زیادہ بہت بڑی بات آ رہی ہے کہ اگر آپ ہائیلی سکیلڈ ہو آپ اچھے خاصے پڑے دیکھئے ہو تو یہ فیوچر جو ہے آپ کے لیے اچھا ایک ویزہ نکل کہہ رہا ہے ہائیلی سکیلڈ ورک پرمیٹ جو کہ اگر آپ اچھے خاصے پڑے دیکھئے ہو تو آپ کے لیے اپلائی کرنا اور جانا آسان ہوگا چیک ریپبلی میں کام کرنا دوستو یہ تھی جانا کر چیک ریپبلی کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو چلے گئے اگر ویڈی چلے گئے تو پلیس لائک کروانا دھو یہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ایمیگریشن کے ریٹیڈ جانوی انفرمیشن جان کر دینے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیباد میں دیمک بھی سی نیکسٹ ویڈیو میں تھانکیو سو مچ واشنگ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے